تو آج کی ویڈیو میں کرنے والے ہم دھماکہ وہ بھی LPG گیس کے سلائنڈر کے ساتھ کان سے ہوگا دھماکہ جس کے پیچھے سے ہوگا دھماکہ جی یہاں سے کریں گے ہم دھماکہ جی را گئے جی وہ LPG کا سلائنڈر جس کے ساتھ آج کیا کرنے والے ہیں دھماکہ کرنے والے ہیں یہ یہ وہ سلائنڈر ہے جس کے ساتھ آج ہم دھماکہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کی گھروں میں اس کا بہت زیادہ ڈیوز ہوتا ہے اس کے بغیر جو رسوئی ہے وہ بلکل ادھوری ہے اور اس کے جو سیپٹی ٹپس ہیں آج اس ویڈیو میں وہ بھی دیں گے وہ بھی کیسے جیسے ہمارے گھروں میں اگنی سامک کی اندر یعنی کی فائر ایکسٹنگ یوزر نہیں ہوتا ہر گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کے بغیر ہم آج اس کے جو سیپٹی ٹپس ہیں ہم کیسے آگ بجا سکتے ہیں اس کے ویڈاوٹ ایک فائر ایکسٹنگ یوزر کے جو یہ سلائنڈر ہے اس کے اندر گیس کو یعنی کمپریس کر کے گیس کو اس کے اندر کافی ماترہ میں بھار دیا گیا اور گیس آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے لیکن جیسے اس میں آگ لگ جائے یہاں پر ایسے آگے پر پائپ میں تو گیس سے لگیا آگ پر آپ کیسے نجات پائیں گے اس ویڈیو کے دوران ہم آپ کو شرف دیسی طریقے سے جیسے کی پانی کی بکٹ یعنی خالی بکٹ بالٹی سے بھی بجا سکتے ہیں ایک کمبل کے مہادیم سے بجا سکتے ہیں اور سب سے ضروری بدہ کسی اوپ کرن کے بینا کسی اوپ کرن کے جیسے یہ ہماری انگلی ہے اس کے ساتھ بھی ہم جو فائر لگی ہے سلینڈر کے اندر یعنی آگ لگی ہے سلینڈر کے اندر اس انگلی سے بھی بجائیں گے بلکل آسانی سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ایک پرسنٹ بھی آو سکتا نہیں ہے بلکل ایزی طریقے سے آج اس ویڈیو کے اندر ہم فائر سیفٹی ٹیفز دیں گے لیکن یہ جو سیفٹی ٹیفز ہے یہ ہر ایک یعنی پرتیک واکتی پرسن سب کو پتہ ہونا چاہیے کیوں کی جو یہ سلینڈر اس کے بغیر رسوی دوری ہے تو اس کی سیفٹی ٹیفز سے بھی جاننا بلکل ضروری ہے اور لاسٹ میں ہم بلاسٹ بھی کر کے دکھیں گے جو اس گیس ہے اس میں بلاسٹ بھی کریں چھوٹا سلینڈر اس کے اندر بھی سیم گیس ہے میں آپ کو ایک بار چیک کرا دیتا ہوں اس گیس کے جو اس کے اندر ہے سیم گیس ہے اور اس کے اندر ہم بلاسٹ کریں گے بہت ہی جو بردست بلاسٹ ہونے والا اس کے اندر اس کے سیفٹی ٹیپ سے پہلے وہ دکھا ہوا تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو گیس بجائیں گے سب سے پہلے اس انگلی سے اس کمبل سے اگر آپ کے پاس کمبل بھی نہیں ہے تو جو بکٹ ہے یعنی پانے کی بالٹی ہے کھالی بالٹی پانے نہیں تو وہ ہوگی اور اس کے بعد کیا کہ آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ چھوٹے کپڑے لے رکھیں یہ بہت کاری ہے آئیں گے ابھی دیکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اونگلی سے آگ بجانے کا طریقہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آگ الگ چکی ہے اور ابھی میں صرف اس اونگلی سے یعنی کہ اس اونگلی سے اس کے آگ بجانے ہوں گا تو آپ نے دیکھا کہ آگ بجانے کیا ہے اور اس کے بعد جو ریگولیٹر ہے اس کو آگ بجانے کی بات نہیں ہے کیونکہ جو گیس ہے وہ صرف آگے جائے گے آپ کی آگلی اگر بلکل پاس سے لگائیں گے تو وہ بلکل بھی نہیں جلے گی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو اس کے بعد میں دوسری ٹیپ سوڑ دے دیتا ہوں کیا کرنا کہ آپ کو ایسے کپڑا لینا ہے اور اپنے کپڑے کو ہاتھ سے ایسے لپیٹ لینا ہے ایسے اور یہ کپڑا یہاں سے ڈیلا نہیں رہنا چاہی ہے ایسے ہاتھ میں اس کو بلکل فکس کر لینا تاکہ جو آگ کی لپٹیں ہیں اس کپڑے کو نہ جلا پائیں تو اب کیا کرنا ایسے ہی یہاں پیچھے سے لے کے جانا ہے اور یہاں سے بند کر دینا ہے لیکن یاد رکھنا کپڑے کو رب گیلا کریں گے تو بیٹ رہے گا تو اس کے لئے میں پانی لے کے آ چکا اور پانی کے ساتھ جو یہ کپڑا ہے اس کو بھی ہم گلہ کر لیں گے تاکہ جو لگتے ہیں وہ اس کپڑے کو بھی نہ جلا پائیں کپڑا گلہ ہو چکا ہے ابھی پاریت پھر سے دوبارہ سے اس میں پائر کرنے گی تو ایسے دوبارہ سے اس میں آگ لگ چکی ہے اب کیا کرنا ہے جو یہ کپڑا ہے اس کو اس کو ایدھر سے پیچھے سے لے کے جانا ہے اور ایسے بند کر دینا ہے کہ جو ریگولیٹر ہے اس کو بند کر دینا ہے تو کتنے آسان ہی سے ہم نے جو اس کی گیس کو بجھا دیا ہے اب بار کرتے ہیں جو بلٹ یعنی کی بکٹ ہے اس سے پہلے جو اس کے اوپر بڑا کپڑا رکھا ہے اس کے ساتھ رائی کرتے ہیں تو بجھ کیا کرنا ہے کہ آپ کو کوئی ہائیوی کپڑا لے لینا ہے ہائیوی جو کی زیادہ ہائیوی ہو اور اس سے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے پیچھے سے جائیں گے ایک دم سے ایسے سے بلو کر دینا ہے اس کو تو کمبال اور آپ کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے کہ جیسے ایسے کرنے کے بعد ترنت سے ایسے ایسے اور جو ریگولیٹر ہے اس کو پھر بند کر دینا تو کتنا ایجی ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے اس لینڈر کے اندر آگ لگی تو اس کا کتنے آسانے سے بجھا لیا گھبرانے کی کوئی بھی آف سکتا نہیں ہے اگر یہاں پہ آگ لگی ہے تو کبھی بھی جو سلینڈر ہے وہ نہیں فٹے گا تو آپ نے دیکھا کہ اب تک صرف جو ریگولیٹر لگا ہے اگر وہاں پر آگ لگی ہو تو ہم آسانی سے بجھا سکتے لیکن گھروں میں تو ریگولیٹر کے ساتھ میں پائپ بھی بھی ٹیچ ہوتی ہے تو یہ پائپ بھی میرے پاس اور یہ جو چولہ بولتے ہیں جس کو اس میں لگی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی ہے تو میں چھوٹی سے دکھا ہوں تو آپ کو کیوں کہ جو گیس اور چولے کی پائپ ہوتی ہے جیدہ بڑی ہوتی ہے اور رکھنی بھی بڑی چاہیے جو اس کی دوری ہے چولے کی اور ساتھ میں جو گیس ہوتی تو اس کی جو دوری ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ جو گیس اس کے پاس رہے گی تو یہ ہٹ ہو سکتا تو اسے جو فائر ہونے کا چانسہ بڑھ جاتا لیکن میں چھوٹی سے دیکھا ہوں آپ کو بھی ابھی جیسے ہمارے گھروں میں سلینڈ رکھا جاتا ہے کہ یہاں پر پائپ ٹیچ ہوتا ہے اور یہ جو دوسرا چھوڑ ہے یعنی پائپ چھوڑ ہے یہ ہمارے جو چولا ہوتا ہے اس سے ٹیچ ہوتا ہے اگر آپ کی گھر میں یہاں پر آگ لگ جائے پھر کوک ایسے بجانا ہے تو ابھی یہ بھی طریق آپ کو دکھا دیتا ہوں جو آگ لگ چکی ہے اور آسان سا طریقہ ہے یہاں پہ رنگ اٹھا لگ کے ایسے بجانا دیں کتنا ایجی ہے ڈرنے کی کوئی بھی آپ سکتا نہیں ہے وہ پھر یہاں سے تورنٹ regulator بند کر دیں اور جو یہ پائپ ہے اس کو ہی سائیڈ چھوڑے کی جی سائیڈ آگ نہ کیونکہ یہاں سے یہاں تک گیس ہے پائپ کے اندرہ بیو سٹور ہے یہ سائیڈ چھوڑ دیں جی سائیڈ آگ ہے وہاں یہاں پر نہیں چھوڑنا کیونکہ دوبارہ سے آگ پکڑ سکتا ہے اب اور نیکسٹ طریقہ اگر آپ کو یہاں آگ کے آگے یعنی پائپ کے سیرے کو بھلو کرنے سے ڈر لگتا ہے تو دوسرا آئیڈیا بھی ہے تو گائز آگ لگ چکی ہے ابھی کیا کرنا اگر آپ کو یہاں سے ڈر لگتا ہے تو یہاں سے آپ کو پائپ پکڑ کے ایسے پائپ کو بھلو کر دینا ایسے اور پھر تورنٹ یہاں سے regulator اس کو بند کر دینا ہے اور اسی سائیڈ پر چھوڑ دینا جی سائیڈ آگ کی لفٹیں نہ ہو کیونکہ دوبارہ آگ لگ سکتی ہے اب ایک اور آئیڈیا اگر آپ کے پاس نئے تو کمبل ہے نئے کپڑا ہے اور پانی سے کبھی بھی آگ نہ بھجائے کیونکہ پانی ایک بار لگائیں گے تو آگ بھڑک جائے گے کیونکہ گیس کی آگ گیس کی آگ کو پانی سے نہیں بھجا جا سکتا جیسے یہ بکٹ ہے میرے پاس ابھی اس کے ساتھ بھی آپ کو جو آگ لگی ہے سلینڈر میں وہ بھجا کے دکھا دیتا ہوں اور گائج بیٹ کرنا اس کا بلاسٹ بھی کریں گے لائیو دکھائیں گے آپ کو بلاسٹ کر کے اس کے چاروں طرف آگ لگا کے اور پھر اس کے اندر بھی گیس سے اس پھر بلاسٹ کریں گے تو گائج اب جیسے آگ لگی ہو رہا ہے گلوٹر کے اندر اور آپ کے پاس یہ پہ کھالی بکٹ ہے پانی بھی نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کو بھجانے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں تو گائج آگ لگ چکی ہے جو ریگولیٹر اس کے اندر آپ کو کیا کرنا کہ بکٹ کو پیچھے سے پکڑ کے ایک دم سے ایسے بلو کر دینا ہے اور تھوڑی دے رکھنا ہے کیونکہ جو آگے آگ کی لفٹیں دوبارہ سے ریگولیٹر کے اندر گیس ابھی بھی اون ہے تو اس کو ایسے کر کے بھجا دینا یعنی بند کر دینا تو گائج کتنی آسان ہے نیکس ٹرائی لگتے ہیں اگر آپ کو کچھ اس سے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو نیکس ٹرائی بلکل دیں گے گائج دوبارہ سے آگ لگ چکی ہے پھر کیا کرنا کہ بکٹ کو پیچھے سے پکڑ کے بلوک آگ بند ریگولیٹر کو اور بند فائر سے سیف تو گائج ابھی باری آتی ہے بلاسٹ کرنے کی تو گائج اس کے اندر بھی گیس ہے اور یہ بلکل پوری طریقہ سے گیس ہے برا وہاں بھی باری اس کے اندر بلاسٹ کرنے کی مزید میں تو یہ آگ ہے جو اس نے اپنی رفتار پکڑ لی اور آگ کافی تیج ہو چکی ہے ابھی بھی سپورٹ کی باری دیکھتے ہیں کتنی دیر میں اس کے اندر بھی سپورٹ ہونے والا ہے گیس کیسے لیکھونا سٹارٹ ہو چکی ہے میرے کو یہاں سے اس کی آواز آ چکی ہے موسیقی جیک گایز آپ نے دیکھا کی کتنی سپیڈ سے بلاسٹ ہوا ہے موسیقی یہ دیکھیں گائیز سلینڈر کا کیا حال ہو چکا پیچھے سے اس کی سو ڈولکی ہے وہ نکل چکی ہے اس پورٹ ختم آگے سے بھی دیکھنا ایک بانہ زدک سے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں گائیز جو سلینڈر ہے اس کا کیا حال ہوگا اب بھی اس کے اندر سے دوہا نکل رہا اور آگ یہ رہی ہے وہ آگ تو بھائیز آج آپ نے دیکھا کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے فائر کے جو سیفٹی کیومنٹس ہیں دیشی تریقے والے ان کو بھی آپ کو دکھا دیا اگر آپ کے پاس کبھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ نجات پا سکتے ہیں بلکل آسانی سے بینے کسی اپکرن کے جو دیشی اپکرن ہے انسی سے اور پیچھے آپ کے آپ نے دیکھا جو ویسپوٹ ہے وہ کتنی جوروں سے ہوا تھا تو گائیز آج کی جو ویڈیو اس میں آپ کو کتنا مجھا آیا یا پھر نہیں آیا تو گائیز یہ کومنٹ کر کے جو دسنا نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی ملیں گے موسیقا موسیقا موسیقی